بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی خاص بھی ہے اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے یہی نالج آپ کے علم میں بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نیدر لینڈ کے اندر اپنا سیٹ اپ بنانا چاہیں یا اپنی جوب حاصل کرنا چاہیں تو اس کا سسٹم کیا ہوگا کیا کوئی طریقہ ہے جس طرح آپ کہتے ہیں آسان راستہ تو کیا کوئی آسان راستہ ہے یا کوئی کم خرچ کا راستہ ہے تو وہ میں آپ کو تمام چیزیں دکھا بھی دوں گا آپ کو ویب سائٹ دے دوں گا آپ کو تقار سمجھا دوں گا کتنے سٹیپس ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے وہاں پر دیئے گئے ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اپوائنمنٹ سے لے کر فائلنگ تک اور بیزا حاصل کر رہے ہیں تک کہ تمام انفرمیشن آپ کو یہاں سے مل جائے گی تو یہاں پر جو ہے اب آپ کو میں دکھانا شروع کر دیتا ہوں یہ آپ کو میں سکرن پہ لے آتا ہوں تو سب سے پہلے اور ضروری بات وہ یہ ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے امیگریشن کی آپ اس کا لنک نوٹ کر لیں آپ کو اگر نیچے دسکرپشن ملے یا نہ ملے لیکن آپ پلیز نوٹ کر لیں بہت ہی مختصر سا ہے ind.nl ind.nl یہ ویب سائٹ کا نام ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اس ویب سائٹ سے کیا کیا ملتا ہے آپ دیکھتے رہیے گا آپ کو میں انفارم کرتا رہوں گا سب سے پہلے ہوم ہے اس کے بعد ای یو ای یو میں living in niderland as a ای یو as a swiss citizen اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں ملیں گے آپ کو فیملی کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی اگر آپ study کے حوالے سے پوچھیں گے تو education institutes کون سے ہیں study at university اس کے علاوہ looking for a job after study ٹھیک ہے جو لوگ پڑھ لیتے ہیں تو ان کو بھی help ملے گی اس کے علاوہ permit damage lost stolen اور change personal details یعنی کہ وہ جن کے بس permit ہے ان کی بات ہو رہی ہے کھو سکتا ہے آپ سے یا damage ہو سکتا ہے یا چوری ہو سکتا ہے تو پھر کیا کریں گے وہ تمام چیزیں ہیں اس کے علاوہ work کے حوالے سے employer کی معلومات ہے working in niderland ہے پھر اس کے بعد وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں اس کے علاوہ cost تک بھی بتا دی گئی ہے آپ کو اس کے علاوہ exchange کے حوالے سے ہے short stay کے حوالے سے ہے asylum کے حوالے سے ہے citizen ship کے حوالے سے ہے یعنی کہ European citizen تو ملتا تو آپ کو تمام چیزیں ہی ہیں اور آپ لوگ یہ ہو سکتا ہے کہ دماغ میں اکثر لوگ کے آتا ہے کہ آپ جیسے comment پہ آتا ہے کہ آپ میری مدد کریں ٹھیک ہے نا تو آپ میری مدد یہ میں وہی کر رہا ہوں actually اس کو مدد ہی میں مان تصور کر کے کر رہا ہوں اور یہ free of cost help ہے جو آپ کو system کے زیادہ دی جا رہی ہے ایک ویڈیو کے ذریعے ہم 20-25 ہزار اور لوگوں کی help کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ بھی system پہ آئیں اللہ کہتے ہیں زیادہ لوگ آ جائیں اب بھی share کریں اس کو اب بھی share کریں تاکہ زیادہ لوگ آ کر یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی تمام چیزوں کو خود کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور وہ تمام چیز available ہیں چاہے وہ student ہو asylum ہو ڈچ citizenship ہو یا short stay ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ یہاں پر cost کا ساتھ بتائی گئی ہے تو کوئی problem نہیں ہے آپ یہاں پر آ کر دیکھ سکتے ہیں اچھا اب یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو resident permit جس کی میں بات کر رہا ہوں اس program میں بات کر رہا ہوں آپ کو میں سیدھا ہمارے لکے جا رہا ہوں وہ program جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ job کے حوالے سے ہے وہ business کے حوالے سے ہے اور یہ ایک pilot program ہے pilot جب بھی میں استعمال کرتا ہوں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ pilot means temporary program ہے تو پھر اس کو deadline بھی ہوتی ہے date اس کی ہے جی یہ شروع ہوا تھا first june 2021 کو اور end ہوا end ہوگا first june 2025 کو یہ تک تک آپ اس کو avail کر سکتے ہیں یہ زندگی بھر نہیں رہے گا جنب بات افسر کرنے جا رہا ہوں تو اگر آپ اس ویڈیو کو کبھی زندگی میں 2026 میں دیکھ رہے ہوں گے تو کوئی اور بات ہوگی اس ویڈیو کو دیکھنا فائدہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ 2028 میں ہیں 2023 میں ہیں 2024 میں ہیں 2025 میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے conditions and essential startup program یہ تمام معلومات ابھی دی گئی ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر انگلیش میں سمجھ میں آتی ہے انگلیش میں پڑھ لینا نہیں سمجھ میں آتی تو کافی کر کے اس کو آپ translate کر سکتے ہیں گوگل سے اردو میں پڑھ لینا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کے علاوہ cost کتنی پوچھیں گے آپ cost پوچھیں گے programming cost کیا ہے تو یہاں پہ لکھا باید application cost جو ہے startup personal cost ہے وہ ہے 345 یورو ایک آدمی کا خرچہ ہے اس ویزے کے اوپر جو آتا ہے وہ پاکستانی ستر ہزار روپے کا خرچہ ہے اب یہاں پر یہ نہیں آپ commit کر دینا کہ تم نکال کے دو ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو پوری چیزیں پوری کرنی ہیں فارمیلیٹیز پوری کرنی ہیں ٹھیک ہے نا یا میں وہاں پہنچ کے دوں گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر آپ نے بات کرنی ہے تو professional اگر آپ office سے بات کریں گے تو آپ کو professionally آپ کو بات کرنی پڑے گی شرط لگا کہ کام نہیں کرنا آپ رکومنٹ پورے کرنے ہیں اپنی تمام چیزیں پوری کرنی ہیں جو اوپر لکھی رہی ہیں ان کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور اس کے بعد آپ کا کام legal format میں ہو سکتا ہے یہاں پر یہ 5 star aviation private limited ہے الابیرا overseas service ہے یہاں پر لوگ دیکھ کر بہت فائدہ اٹھا کر یہ جیسے فرزمبل یہ clip آپ کو دکھاتا ہوں ایک صاحب ہمارے office میں آئے تھے پولیسی کیسر خان صاحب آپ کا جو پروگرام اسطونیا e residency تھا اس کو میں نے یوٹیوب پہ آپ کے پروگرام کے مطابق میں نے فالو کیا اور میں نے تقریباً 6 5 6 ماہ کے اس پرویل process کے بعد e residency card انکرہ سے پسول کر لیا ہے اسطونیا e residency آپ کا شبریہ میں آپ کے office میں آیا ہوں اس کو آپ کو مبارک بات دینے کے لئے اور آپ کو ملنے کے لئے لیکن شونی ہے قسمت کہ آپ سے ملاقات آج میرے نہیں ہو سکیں تو اس طریقے سے ان سے نہ میری پہلے میٹنگ ہوئی تھی نہ میری بعد میٹنگ ہوئی مجھے افسوس ہے کہ میں پاکستان بہت کم رہتا ہوں تو اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میری ان سے ملاقات ضرور ہوتی کیونکہ ان کا نمبر ہمارے پاس آ گیا تھا مگر ان سے میری انشاءاللہ ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن فون پر بات میری ان سے ہو جائے گی مجھے ان کا پیغام مل گیا ہے اور میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس طرح سے بہت سارا لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو جو فائدہ اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کے لئے ہی جو ہے یہ ہم تمام کام کر بھی رہے ہیں اب پورے ترگار دیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں steps in application procedure آپ کو پوری ڈیٹیل دے دی گئی ہے ڈیٹیلیں میں نہیں جاؤں گا چونکہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی جو سو شوٹ کرنی کے لئے آپ کی ہدایت کے مطابق شوٹ ویڈیو بنانے چاہیے تو اس میں آپ کو میں صرف بتا رہا ہوں کہ step 1 کے اندر آپ نے submit application and pay کرنا ہے application submit کرنی ہے pay کرنا ہے کیسے کرنا ہے آپ اس کو پر click کریں گے یہ clickable ہے آپ اس پر click کریں گے تو they will advise you you have to follow اس کے بعد جب آپ کر دیں گے application جمع اور pay کر دیں گے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے receipt and check application کرنا ہے receipt مل جائے گی نا آپ کو email آ جائے گی کہ یہ آپ کے receipt ہے پھر آپ نے اپنی application check کرنی ہے اس کے بعد ہوگا آپ کا decision decision ہوگا کہ جی یہ تمام ہم نے آپ کے اوپر فیصلہ کیا ہے آپ کے تمام چیزوں کے اوپر اور اس کے بعد collect mvv ہوگا یعنی کہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے اس کو collect کرنا ہے travel to nether land جب آپ کو حاصل ہو جائے گا work permit کہہ لیں جب آپ کو یہ حاصل ہو جائے گا resident permit work permit آپ کو حاصل ہو جائے گا تو پھر آپ نے travel to nether land کرنا ہے اور collect resident permit آپ کو permit جو ہے resident permit جو ہے وہ آپ کو nether land کے اندر پھر issue ہوگا تو یہ steps اس طریقے سے ہیں کہ آپ کو اس طریقے سے یہ دماغ میں رکھیے گا یہ جس company کے بات کر رہا ہوں اس company کے اندر پانچ foreign worker ہو سکتے ہیں چھٹا نہیں ہو سکتا تو total پانچ لوگ جو ہیں ایک اچھا اور یہ جو باقی لوگ ہیں جو ایک تو ہے وہ تو director ہو گیا تو جو چار اور ہیں وہ ایک پرسنٹ hisses کے ساتھ یعنی کہ share کے ساتھ وہاں پہ شامل ہوں گے یعنی کہ ان کو آپ باہر نہیں کر سکتے وہ profit اپنا لیتے رہیں گے اور salaries ان لوگوں کی تمام لوگوں کی fix ہوگی وہ بھی کم نہیں ہو سکتی تو تقریباً ڈھائی ہزار یورو کے قریب قریب جو نا وہ بنتی ہے پر منت اگر آپ اس کو پچیس جولر پر گھنٹہ دیکھتے ہیں تو وہی تقریب بن جاتی ہے لیکن انچہ ترے ہی بنتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو government نے کہا ہے کہ اتنی ہونی چاہیے تو وہ ہے آپ لوگ یہاں پر agriculture میں ہیں آپ لوگ کسی بھی کام میں ہیں unique idea کے ساتھ آپ آسکتے ہیں اس پروگرام کو study کر کے اس کا حصہ بن سکتے ہیں نیدر لینڈ کو ایسے لوگ کی ضرورت ہے جب آپ اوپر پڑھیں گے نیدر لینڈ کو ایسے لوگ کی ضرورت ہے جن لوگ کے پاس unique ideas ہیں جو اپنا start-up کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہیں گے start-up new technology in production distribution and marketing اور the start-up has new way of marketing جتنی بھی یہ نہیں کہ اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے a maximum of five foreign employees of start-up will receive resident permit for essential start-up for personal and application for six employees will be refused میں نے پہ پانچ بتا دیا ہے کہ پانچ ہوں گے تو قابل قبول ہیں پانچ کی limit ہے چھٹا آدمی automatic refuse ہو جائے گا اس لئے چھٹے کا نام من ڈالیے گا کہ آپ سوچیں کہ عرب ڈالی جاؤ کمپنی ہاتھ آگئی ہے تو ڈالی جاؤ ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے آپ نے اور یہ دیکھ لیجی لکھا ہوا ہے کہ ایک پرسنٹ جو ہے وہ share آپ کے وہاں پر ہوں گے جو آپ کو تین سال کے بعد اس کی بھی receiving ہو جائے گی تمام چیزیں ہو جائیں گی اب new ideas new ideas کے لیے یا unique ideas کے لیے یا self employer جو ہیں جو لوگ اپنا کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس میں آ سکتے ہیں جیسا فرزمپل اگر کسی نے digital marketing کیا ہوا ہے تو اس کو پتا ہے اس کو بس پندرہ راستے ہوتے ہیں اگر ان پندرہ راستوں میں سے کوئی ایک راستہ بھی لگاتا ہے یہ کہ آپ کو میں انفرم کر دوں کہ ہم نے چھ مہینے کا ڈپلومہ جو ہے اب پہلی بار اس کا آپ کو ڈپلومہ بھی ملنا شروع ہو جائے کیونکہ need ہے لوگوں نے کہا ہم کو کہ ہمیں need ہے اس کا ڈپلومہ ملنا چاہیے تو ہم january کے اندر یعنی کہ جو first month today is first january تو ہم اس first january میں اس کو ہم announce کر رہے ہیں تیس january تک جن لوگوں نے بھی اس کا اندرہ admission لے لیا ان کو ہم 31 jun کے بعد یعنی کہ تقریبا 15 january کو ہم ڈپلومہ ایشو کر دیں گے چھ مہینے کا تو یہ وہ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی reasonable آپ کو یہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ مل جائے گا یعنی کہ discount کے ساتھ ہی ملے گا ڈپلومہ اور اس کے علاوہ اگر آپ tourism میں آتے ہیں یعنی کہ یہاں tourism بہت زیادہ ہے تو وہ بھی international جو ہمارا course ہے ایر ریٹنگ انٹورزم کا وہ course کر کے وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں اور وہاں پر اپنی tourism انڈسٹری کے حوالے سے tourism کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے وہ یہاں پر اپنے آپ کو fit کر سکتے ہیں میں نے کہا کہ پانچ لوگ ایک کام کے اندر پانچ لوگوں کو موقع ملے گا اور وہ اپنا set up business set up کہہ لیں اپنی job کہہ لیں اپنا پورا set up لگا سکتے ہیں یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے تو میں نے کوئی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ind.nl کے اوپر یہ معلومات یہاں سب کو مل جائے گی جو آپ کے میں دے رہا ہوں اور میں کوشش کروں گا میں پہلی بار کہہ رہا ہوں کہ میں enforce کروں گا اپنے team کو کہ please یہ جو لنک اوپر دیا ہوا ہے اس کو وہ میرے first comment کے اندر اور box ہے description کا اس میں ڈال دیں اس میں وہ آ رہا ہوگا آپ click کریں گے تو آپ direct اس page کے اوپر آ جاؤ گے جو لوگ آ جائیں ind.nl لکھیں گے تو وہ بھی آ جائیں گے تو رہ کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ تمام آ سکتے ہیں follow کیجئے فائدہ اٹھائیے اپنا فائدہ کیجئے یہ آپ کی فائدہ کیلئے ہے اس چینل کے اوپر تمام معلومات free دی جا رہی ہیں subscription free ہے آپ یہاں پر آئے وے free ہیں اس time free دیکھ رہے ہیں باقی کام آپ نے خود کرنا ہے اگر آپ ہمارے office کو بولیں گے کہ ہمیں فلاں کام کرنا ہے یہاں لوگ تو یہاں پر آپ نے ایک کمپنی کو اپروش کرنا ہے 5.1 پرائیوٹ ایمنٹ کو they are professionals آپ کو انہیں کوئی بھی کام بولیں گے cv بنایا تو خیال نہیں دیں گے یہ کام آپ کسی دکان کرا سکتے ہیں جائیں گے اپنے گھر کے پاس کوئی بھی شاک ہوگی جہاں پر bookstore ہوتے ہیں وہاں پر cv بنایا دیں گے ہمارے پاس اگر آپ آئیں گے تو یہاں پر pool recommendation ہوگی اور ہمیں کوئی government support نہیں کر رہی ہے مطلب یہ کوئی NGO کے ساتھ supporting میں نہیں ہے یہ government سے funded نہیں ہے یہ private company ہے جو اپنے معاملہ چلا رہی ہے اس لئے اگر آپ اسے کوئی کام دھو گے کہ یار کمس کم میری کی ویزے لگوا دو میرا تو ایسے کوئی بات ہوگی تو they will charge fees ٹھیک ہے نا دماغ میں رکھیے گا اگر آپ کام کی بات کرو گے اور وہ fees جو چارج کرے گی وہ اپنے سسٹم سے چارج کرے گی آپ کی condition پہ نہیں چارج کرے گی اپنے طرح سے چارج کرے گی جس طرح سے rule ہوتا ہے ایک private limited company کا تو اس کو آپ اگر اپنی ہدایت دیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یوں کریں کہ مجھے آپ Canada پنچھا دیں اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے نا سوچتے ہیں آپ کے لئے دیکھتے ہیں تو وہ آپ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جیسے بہار باتیں ہوتی ہیں یہ وہ ماملہ نہیں یہ company ہے company کو آپ approach کریں گے تو company آپ کو اپنے rules بتائے گی اور اس کو follow کرنا جو اس کا حصہ بن جائے گا جو follow نہیں کرتا اس کے comments آپ بھی پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ رہا ہوں چلتے رہیں گے وہ اگلی ویڈی ملتے ہیں اللہ حافظ